بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک اور ویڈیو لے گئے ہیں جس میں ہم مزید پتچیس روزانہ استعمال کے چھوٹڑ انگلیش پکرات کا بولنا اس کا لکھنا سیکھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی ہم کچھ ویڈیوز بنا چکے ہیں میرے پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے انڈ سکنے بھی میں ویڈیوز دے دوں گا آپ ان کو بیجاو دیکھ لیجئے گا تو اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو مجھے کچھ دو زیادہ ضروری کیا ہے دو طرح سے بول سکتے ہیں it's یا پھر it is تو it's merely a rumour be sensible سمجھدار بنو be sensible سمجھدار بنو it's only a talk یہ صرف ایک بات ہے it's یا پھر again it is only a talk یہ صرف ایک بات ہے feel free to speak بلا ججے بات کریں مطلب آپ کسی کو کہہ رہے ہوں کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ نے بڑی آسانی سے جو بات کرنی ہے جو بھی کرنی ہے کھل کے بات کریں تو آپ کہتے ہیں feel free to speak stop cracking jokes جتیفے توڑنا بند کریں stop cracking jokes take it lightly اسے ہلکے سے لیں مطلب آپ کسی لائٹر مور میں بات کر رہے ہیں مزاق وغیرہ میں تو آپ کہتے ہیں take it lightly hold it tightly اسے مضبوطی سے پکڑو hold it tightly keep thinking about it اس کے بارے میں سوچتے رہیں keep thinking about it I need some time مجھے کچھ وقت چاہیے ہے I need some time you are like me تم بھی میری طرح ہو you are like me it is on you now یہ اب آپ پر ہے it is on you now I want right now میں ابھی چاہتا ہوں I want right now something is wrong کچھ گڑھ بڑ ہے something is wrong he is sitting next to me وہ میرے پاس پیٹھا ہے he is sitting next to me he will get well soon he will get well soon وہ جل ٹھیک ہو جائے گا he will get well soon I am in a bad state میری حالت بری ہے I am in a bad state how about the taste اور ذائقہ کیسا ہے کس سے کس چیز کے بارے پوچھنا ہو جب وہ کھا رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کس کا ذائقہ کیسا ہے تو آپ کہیں گے how about the taste how do you do it آپ نے کیسے کیا how did you do it I am sick of it میں تنگ آ گیا ہوں اس سے مطلب کچھ جیز آپ ڈی لائک میں کچھ کام کر رہے ہیں کوئی روٹین ورک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہیں گے I am sick of it ask him anything اس سے کچھ بھی پوچھیں ask him anything don't spoil the mood mood خراب نہ کریں don't spoil the mood take my words seriously میری باتوں کو سنجیدگی سے لیں take my words seriously don't explain to me مجھے نہیں سمجھاؤ don't explain to me اور آخر پہ آپ لوگوں کے لئے قویز ہے جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس میں بہت سارے سنٹینسز یہ وہ والے ہیں بلکہ سارے سنٹینسز ہیں جو ابھی آپ نے پچھلی ویڈیو میں کور کر لی ہیں تو اگر آپ کو ابھی اس کی انگلیش آتی ہے تو اس کی جو انگلیش ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھ لیجئے اور اگر نہیں بھی آتی ہے تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تینکی سو میچ اگر ویڈیو اچھی لے گی تو لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی پانوں کے ساتھ اس ویڈیو کی شیئر بھی ضرور کیجئے گا